بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائنٹھ کلاس ٹورینٹس فزیکس ورک اور انرجی کے آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے قابل تجدید ذرائع انرجی رینیو ایبل سورس آف انرجی رینیو ایبل پہلے ہم نے نان رینیو ایبل سورس کے بارے میں پڑھا تھا تو یہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ رینیو ایبل انرجی سورس کی کانٹی نیوٹی ہے اس میں کافی سورس ہیں لیکن آج ہم لوگ دو تین ہی ڈسکس کریں گے تو پہلا جو ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ ہے پانی سے انرجی پھر سورس سے انرجی اور اس سے ہم لوگ اس میں ہم ڈسکس کریں گے سولر ہاؤس ہیٹنگ اور سولر سیل سولر ہاؤس ہیٹنگ اور سولر سیل دونوں جو ہے وہ سورج سے انرجی کے حصول کا ذریعہ ہیں اور یہ جو جتنے ذرائع بھی ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں یہ قابل تجلید ذرائع انرجی ہیں یہ وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتے ہمارا محول انہیں بار بار پیدا کرتا رہتا ہے تو شروع کرتے ہیں جی جی جناب قابل تجلید ذرائع انرجی کیا ہوتے ہیں قابل تجلید انرجی کے ذرائع وہ انرجی ذرائع ہیں جو بار بار پیدا ہوتے رہتے ہیں اور وہ کبھی ہمارے محول سے ختم نہیں ہوتے سورج کی روشنی اور وارٹر پاور انرجی کے قابل تجلید ذرائع ہیں یہ کوئلے تیل اور گیس کی طرح ختم نہیں ہوں گے کوئلہ تیل اور گیس جو ہیں وہ نہ قابل تجلید ذرائع ہیں جو استعمال کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں اور ان کو بننے میں صدیان لگ جاتی ہیں لیکن قابل تجلید ذرائع جیسے سورج کی روشنی ہے اور پانی سے جو انرجی حاصل ہوتی ہے ہواہ سے انرجی حاصل ہوتی ہے یہ سارے جو ہیں یہ قابل تجلید ذرائع ہیں ہمارا ماحول ان کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے تو سب سے پہلا ہے جناب پانی سے انرجی دیکھیں جو دریاؤں کا پانی ہے بہتا ہوا جو پانی ہے اس میں ہوتی ہے کائنیٹک انرجی اس کائنیٹک انرجی کو آپ دیکھیں مختلف طرح سے یوز کرتے ہیں لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مطلب اس انرجی کو کیسے یوز کرتے ہیں ایکچولی آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پانی سے ہم لوگ الیکٹریکل انرجی کیسے پیدا کرتے ہیں یہ جتنے بھی ذرائع ہیں ان میں ہم لوگ اسی کو ڈسکس کریں گے تو پانی جو بہتا ہوا پانی ہے اس میں کائنیٹک انرجی ہوتی ہے اور اس بہتے ہوئے پانی کو ہم لوگ بلند سطح پر سٹور کر لیتے ہیں جسے ہم ڈیم کہتے ہیں کوئی ایسی جگہ دیکھی جاتی ہے جو فیزیبل ہو تو وہاں پہ پانی کو زخیرہ کر لیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ایک تو سلاب جو ہیں وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں فلڈنگ نہیں ہوتی اور دوسرا جو ہے وہ ماحول بھی الودہ نہیں ہوتا تو ڈیم میں جو پانی ہے اس کو سٹور کر لیا جاتا ہے پھر اس پانی کو سپل وے سے جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے اور وہ پانی جب اوپر سٹور کیا ہوتا ہے بلندی پہ تو اس میں پٹینشل انرجی ہوتی ہے اور جب وہ پانی بہتا ہوا نیچے آتا ہے تو وہ ٹربائن کے بلیڈوں سے سے ٹکراتا ہے تو ٹربائنیں گھومتی ہیں ٹربائنوں کے ساتھ جنریٹر لگے ہوتے ہیں اور وہ جنریٹر جو ہیں وہ گھومتے ہیں تو ان جنریٹر کی مدد سے الیکٹریکل انرجی پیدا ہوتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے مطلب اس سے ایک چیز تو آپ دیکھیں کہ جو ماحول ہے وہ الودہ نہیں ہو رہا جب آپ کوئلے کو یا فوسل فیولز کو جلاتے ہیں تو ماحول میں ہیٹ خارج ہوتی ہے تو الودگی پیدا ہوتی ہے لیکن پانی سے یہ جو ڈیم سے جو ہم انرجی پیدا کر رہے ہیں پانی سے جو بجلی پیدا کی جا رہی ہے ایک تو اس میں جو ماحول ہے اس میں الودگی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی اور اس کے بعد وہ جو پانی ہے وہ جب مطلب پانی کی کمی ہوتی ہے تو ڈیموں میں جو زخیرہ شدہ پانی ہوتا ہے وہ آپ پاشی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ والا جو ہے نا طریقہ یہ بڑا ہی سوٹے بل ہے اور یہ کبھی ختم بھی نہیں ہوتا کیونکہ پانی تو ہے اور ہمیشہ رہے گئی تو ڈیم جو ہیں وہ مطلب انرجی کو زخیرہ اس میں پانی کو زخیرہ کیا جاتا ہے اور پھر اس پانی کی مدد سے ٹربائنیں چلتی ہیں ٹربائنوں کے ساتھ جنریٹر لگے ہوتے ہیں اور ان سے الیکٹریکل انرجی پیدا ہوتی ہے اور یہ والا جو ہے یہ انرجی کا قابل تجلید ذریعہ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا یہ ماحول کو الودہ بھی نہیں کرتا اور نہ اس سے کوئی شور پیدا ہوتا ہے نہ کوئی ہیٹ پیدا ہوتی ہے صرف جو ہے وہ اس کو ہم بڑی صاف ستھری الیکٹریکل انرجی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جاتی ہے اور پانی سے جو انرجی حاصل ہوتی ہے وہ بہت سستی ہوتی ہے جو دوسرا قابل تجلید انرجی کا ذریعہ ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے وہ ہے سورج سے انرجی سورج سے جو انرجی ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کو ہم سولر انرجی کہتے ہیں سولر انرجی جو ہوتی ہے یہ بلاواستہ یا بلواستہ ملتر ڈیریکٹ بھی یوز ہوتی ہے اور انڈیریکٹ بھی یوز ہوتی ہے سورج کی روشنی کی جو سب سے اہم بات ہے کہ یہ ماحول کو الودہ نہیں کرتی اور سورج کی روشنی زمین پر زندگی کا ذریعہ ہے کیسے جتنے بھی پودے ہیں سبز پودے جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان میں فوٹو سینٹیسز کا عمل ہوتا ہے اور فوٹو سینٹیسز کا جو عمل ہے اس کے لیے سورج کی روشنی کا ہونا ضروری ہے تو سولر انرجی جو ہوتی ہے یہ ہماری تمام غزہ اور فیولز وغیرہ جو ہیں وہ ساری چیزیں ہیں سورج کی روشنی سے ہی حاصل ہوتی ہیں تو سورج کی جو انرجی ہے وہ زیادہ ویسٹ ہوتی ہے کم استعمال میں آتی ہے اور اگر ہم لوگ انرجی کا کوئی تھوڑا سا اس کا ایک پارٹ بھی اگر ہم لوگ استعمال کرنا ہے کہ قابل ہو جائیں تو رہتی دنیا تک انسان کبھی بھی انرجی کی کمی کا شکار نہیں ہوگا تو لیٹس سی دیکھتے ہیں جی سورج سے جو انرجی ہے وہ ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں تو پہلی چیز ہے جی سولر ہاؤس ہیٹنگ سولر ہاؤس ہیٹنگ جو ہے یہ ایک طریقہ کار ہے جو جس سے گروں کو گرم رکھا جاتا ہے سولر انرجی کے ذریعے گروں کو اور دفاتر کو جو ہے وہ اس سے مطلب گرم رکھا جاتا ہے سولر ہاؤس ہیٹنگ سسٹم جو ہیں یہ موس میں سرما میں کلیل ترین مقدار میں سورج کی روشنی پہنچنے والے علاقوں میں کامیابی سے استعمال ہو رہے ہیں جہاں پہ سورج کی روشنی بہت کم ہوتی ہے وہاں پہ یہ ہاؤس ہیٹنگ سسٹم جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں تو ایک ہیٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے وہ تین اس کے مین پارٹس ہوتے ہیں ایک کولیکٹر جو سورج کی انرجی کو ٹرائپ کرتا ہے سٹورج ڈوائس جس میں پانی جو ہیٹ اپ ہوتا ہے اس کو سٹور کیا جاتا ہے اور ڈسٹی بیوشن سسٹم ہے جس کے ذریعے پانی کو گرم پانی کو پورے گھر میں بیجا جاتا ہے کچن میں اور اس کے بعد واشروم وغیرہ میں آپ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سولر ہاؤس ہیٹنگ جو ہے وہ کس طرح سے ورک کرتا ہے تو اس میں یہ دیکھئے یہ ایک جو گھر کی چھات ہے تو اس چھات کے اوپر جو ہے وہ ایک یہ کپر ٹیوبنگ نظر آ رہی ہے کہ یہ ایک باکس ہے تو اس باکس میں سے کپر کے پائپس جو ہیں وہ ان کو کوائل کی صورت میں گزارا گیا ہے اور اس کے اوپر شیشے کا ایک وہ کور لگا کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے مطلب ایک باکس ہے اور باکس کے اندر جو ہے وہ کپر کی کوائل ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ ایلومینیم کی فائل ہے اور یہ جو اوپر شیشے کا ڈکن لگا دیا جاتا ہے تاکہ جو بھی سورج کی روشنی اس کے اندر پڑے وہ یہاں سے خارج نہ ہو تو یہ ذرا تھوڑا سا ہم اس کے سٹرکچر کو ڈسکس کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ تھنڈا پانی ہے اب میرے ساتھ ساتھ ہے روکے دیکھئے گا تھنڈا پانی ہے اور یہ ایک پمپ لگا ہوا ہے اور یہ جو تھنڈا پانی ہے یہ کپر کی جو ٹیوبز ہیں ان میں سے اس کو گزارا جاتا ہے اور جب یہ کپر کی ٹیوبز میں سے گزرتا ہے تو یہ پانی گرم ہو جاتا ہے اور یہ جو گرم پانی ہے اس کو آگے گھر میں کہیں پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو اب یہ والا جو سیٹ اپ ہے جو چھاتے کے اوپر ہے اس میں مطلب ایک باکس ہے جس میں کعپر جو ہے اس کی کوائل نمہ سٹرکچر بنایا ہوا ہے اور جو باکس ہے وہ الومینیم کا ہے اور اس کے اوپر گلاس کور ہے تو اس کو ڈمپا ہوا ہے تو اب جب سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے تو کعپر جو ہے وہ مطلب اس میں جو پانی ہوتا ہے وہ اس روشنی کو جذب کر کے ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور اس پانی کو ہم لوگ مختلف جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ اسے کچن میں استعمال کر سکتے ہیں گھروں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اگلی سلائیڈ میں جو ہے وہ اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ کی گئی ہے جی یہ جو سولر پینل ہے یہ سادہ میٹل پلیٹس پر گلاس پینل سے بنایا ایک سولر کریکٹر ہے جس کے بارے میں ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے تو بڑا سیمپل سا ہے جو پلیٹس ہیں وہ سورج کی انرجی کو جذب کرتی ہیں اور جو کلیکٹر کی پشت پر مجود پائپوں میں بیہتے ہوئے پانی کو گرم کرتے ہیں اور یہ پانی ہم مختلف جگہوں میں استعمال کر سکتے ہیں وہ اس پانی کو کھانا پکانے میں نہانے دونے اور امارات کو گرم رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے سولر انرجی، سولر ککر، سولر ڈسٹیلیشن پلانٹ، سولر پاور پلانٹس وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے تو یہ سولر انرجی کا سب سے قدیم استعمال تھا جس کو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے اس کے بعد ہے جی سولر سیل سولر سیل کیا ہوتا ہے سولر سیل جو ہے وہ سولر انرجی کو براہ راست الیکٹری سٹی میں تبدیل کر دیتا ہے ڈیریکٹ الیکٹری سٹی میں تبدیل کرتا ہے تو اسے فوٹو سیل بھی کہا جاتا ہے اور یہ سلیک آن کا بنا ہوتا ہے اور اس کو ویفر کی شکل دے دی جاتی ہے تو یہ اس کے اوپر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس سے الیکٹری کل انرجی پیدا ہوتی ہے اور یہ والا جو سولر سیل ہے اس کو آپ لوگوں نے مختلف جو کیلکولیٹر جو ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو براؤن کلر کا جو ہے وہ دیکھا ہوگا تو سولر سیل جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں جی سولر سیل جو ہوتے ہیں یہ مختلف جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں تو کہاں استعمال ہوتے ہیں جی کیلکولیٹرز میں استعمال ہوتے ہیں سولر سیل پر چلنے والی گھڑیاں ہوتی ہیں ہیں کھلونوں میں استعمال ہوتے ہیں تو سولر سیل جو ہے وہ تو یہ چھوٹا استعمال ہے لیکن آج کل جو ہے وہ سولر پینل بنائے جاتے ہیں سولر پینل جو ہے وہ ایک بڑا سارا پینل ہوتا ہے جس میں بہت سارے سولر سیلز کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے کہ سولر سیل کافی مطلب اس کی تعداد ہوتی ہے تو اس سے مطلب سارے سیلز کو ہم لوگ جوڑ دیتے ہیں تو اس کے اوپر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس سے اچھی خاصی جو ایکٹریسٹی ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے تو سولر پینل جو ہیں ان کو ہم لوگ لائٹ ہاؤسز میں گھروں میں اور آفسز کو پاور مہیا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو سولر پینلز ہیں وہ سپیس میں سیٹلائٹس کو پاور مہیا کرنے کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں پیلی فون بوتس جو ہیں ان کو بھی یہ مطلب انرجی جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں تو یہ تھا سٹوڈینٹس آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے دو ذرائع کو آج ڈسکس کیا ہے ایک تھی پانی سے انرجی اور ایک تھی سورہ سے انرجی تو ان دونوں ذرائع میں آپ لوگوں نے یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ اس میں کسی بھی طرح کی ہیٹ پروڈیوز نہیں ہوتی کسی بھی طرح کی پلیوشن نہیں ہوتی اور یہ جو ہیں یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے یہ ذرائع جو ہیں یہ بار بار پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ان کو ان سے ہم الیکٹریسٹی حاصل کر کے اس کو پورا من مقاصد میں ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں تو پانی سے انرجی اور سورہ سے انرجی یہ دونوں قابل تجدید انرجی کے ذرائع ہیں ہمارا ماحول ان کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے لینجی اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ